بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج سولہ اپریل دو ہزار بائیس بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات بدلتے ہوئے قانون اور سعودی عرب کی روز مرہ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفر ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ آپ کوئی خبر بھی سنا کرسکیں آج شام کی نیوز بلٹن میں نئی اور اہم اپ ڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو ویڈیو کم گمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی ولی اہد کا وزیر آزم پاکستان شہباز شریف کو ٹیلی فون دو طرفہ تعلقات پر تباتلہ خیال سعودی ولی اہد شہداد محمد بن سلمان نے پاکستان کے نئے وزیر آزم شہباز شریف کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے پر باتشیت کی سعودی پریس جنسی کے مطابق ولی اہد شہداد محمد بن سلمان نے آج وزیر آزم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ولی اہد شہداد محمد بن سلمان نے وزیر آزم شہباز شریف کو سعودی عرب کے تینب سے تمام شعبوں میں تعاون کی جکین دہانی کرائی سعودی پریسیجنسی کے مطابق ودیہ ہے شہداد محمد بن سرمان نے وزید اعظم شباہ شریف کو وزارت عثمہ کا منصب سمالنے پر مبارک بات پیش کی رمضان کے آخری عشرے میں تحجد کی نماز کے لیے ہدایات سعودی عرق کے تمام علاقوں میں رمضان کے آخری عشرے کے دوران تحجد کی نماز ادا کی چاہے کی وزارت اسلامی امور اور راہنمائی نے مساجد کی آئیمہ کو ہدایت چاری کرتی ہیں اجل ویبنائی کے مطابق وزارت اسلامی امور نے بیان میں مسجد کے آئیمہ سے کہا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں تحجد کی نماز جماعت سے ادا کریں اور فجر کی ادان سے بہت پہلے تحجد ختم کرلیں تاکہ نمازیوں کو سہری میں ذہمت نہ ہو وزارت اسلامی امور نے آئیمہ کو تحریری طور پر بھی ہدایت چاری کی ہیں کہ دعائیں کنود کا احتمام کریں اور مقتصر دعائیں کریں مسنون دعائیں کا خیال رکھیں وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ کچھ آئیمہ طویل دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کو نصیحتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اور انچی آواز میں دعائیں کرتے ہیں ایسا نہ کیا جائے غیر ملکی کارکنان مقیم پورٹل سے جوازات کا پرنٹ نکال سکتے ہیں سعودی میکمہ پاسپورٹ نیمیگریشن جوازات نے یقین دہانی کر رہی ہے کہ وزارت کے پورٹل مقیم سے غیر ملکی کارکنانوں کے بارے میں کمپیوٹر آئیز ریپورٹ کا پرنٹ حاصل کیا جاتا ہے اور کمپیوٹر آئیز ریپورٹ کا پرنٹ حاصل کرنے کے لیے جوازات کے کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں اپنے سسٹرم کے ذریعے ہی کارکن کے حوالے سے مصدقہ ریپورٹ پرنٹ کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے اور سمجھ نیوز کے جوازات کے ٹوٹر پر دی گئے اطلاع کے حوالے سے بتایا کہ مقیم پورٹل سے جاری کر جانے والی کارکن کی ریپورٹ ویلڈ سرکاری ڈاکومنٹ کے طور پر مانے چاہی کی جس میں کارکن کے بارے میں تمام ڈیٹیلز درج ہوتی ہیں واضح رہے ماضی میں جوازات کے دفتر سے غیر ملکی کارکن کے بارے میں پرنٹ حاصل کیا جاتا تھا جسے سرکاری داروں میں ضرورت پڑھنے پر پیش کیا جاتا ہے اب شور اور مقیم پر پیش کی جانے والی نئی سہولت کے بعد پرنٹ حاصل کرنے کے لیے جوازات کے کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے مقیم پورٹل سے حاصل کیا جا سکتا ہے مجد الحرم کی چھت بھی ظاہرین کے لیے کھول دی گئی سعودی علمی حرمین شرفین تظامیہ کے سربراعالہ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے ظاہرین کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر مجد الحرم کی چھت عبادت گزاروں کے لیے کھولنے کا حکم دیا ہے مجد الحرم کی تمام منظلیں دلان اور سہن نمازیوں سے پھرے ہوئے ہیں اگوار 24 کے مطابق ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے بھیان میں کہا کہ مجد الحرم کی چھت نمازیوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ ظاہرین کی آسانی اور حرم شریف کے ایک ایک حصے سے برفور فائدہ اٹھانے کے لیے کیا گیا ظاہرین کو مجد حرم میں ہر جگہ تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں حرمین شرفین تظامیہ کے سربراعالہ نے کہا کہ سعودی قیادت چاہتی ہے کہ مجد حرم اور مجد نوی کے ظاہرین سہولت اور آسانی کے ساتھ عبادت کریں انہیں تباہ صحیح نماز اور تلاوت میں ہر ممکن آسانی مہیا ہو عمرہ ظاہرین کے سامان سے ایک لاکھ چالیس ہزار نشاہ ورگولیاں برحمت سعودی عرب میں زکار ٹیکس اور کسٹرم اتھارٹی کے حقاب نے ایک لاکھ اکتالیس ہزار سے زیادہ نشاہ ورگولیوں کی سمگلنگ کی کوشش کونہ کام ملا دیا سرکاری خبرسہ جنسی ایس پی کے مطابق اتھارٹی نے بیان میں کہا سرحضی چیک پوسٹ پر ایک مسافر بس سوتیر پہنچی تھی عمرہ کے لیے آنے والے دو مسافروں کے سامان سے ایک لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو اکتیس نشاہ ورگولیاں برامت ہوئیں جو زیتون کے ڈبوں میں مہارت سے چھپائی گئی تھی ڈبوں میں زیتون کا تیل بھرا ہوا تھا اور ان میں گولیاں موجود تھی جدہ ائرپورٹ کے لیے عوامی ایکسپریس بس سرویس کا آغاز ہو چکا ہے جدہ ٹرانسپورٹ کمپنی نے کہا ہے کہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے ایکسپریس بس سرویس شروع ہو چکی ہے اور سابق ویب سائٹ کے مطابق ایکسپریس بس سرویس جدہ ائرپورٹ کمپنی اور پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی سابقوں کے تعاون سے چلا جا رہی ہے یہ بس سرویس ہفتے کے ساتھوں دن چوبیس گھنٹے ائرپورٹ پر موجود ہے یہ سرویس کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمنل نمبر ایک اور شمالی ٹرمنل نمبر دو کے درمیان آنے جانے کی آپ کا سہولت بھی فراہم کرے گی اس کا قرائے پندرہ ریال مقرر ہیں اس سے آپ تمام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جدہ ٹرانسپورٹ کمپنی کے مطابق جدہ کے ائرپورٹ پر بس ٹرینڈ مقصود کر دیے گئے ہیں بلد میں بس کے تین ٹرینڈ ہوں گے آپ کو ایک فلمنگو مول دوسرا اندرس مول اور تیسرا البغدادیہ مہندے سیون میں مدینہ سے آنے والے روڈ پر موجود ہیں سعودی عرب میں گدہ گری کے خلاف مہم تیز کر دی گئی کئی خواتین سمیت دوسرے گرفتار سعودی عرب میں پولیس نے مختلف علاقوں میں بھیک مانگنے والوں کے خلاف مہم تیز کر دی ہے رمضان کے دوران گدہ گر بڑی تعداد میں مساجد چراہوں اور پبلک محکمات پر نظر آ رہے ہیں سیکیورٹی حلکاروں نے جدہ میں انصدادے گدہ گری مہم کے دوران متعدد گدہ گروں کو گرفتار کیا ہیں کچھ گدہ گر اپنے معذور بچوں کے ساتھ لوگوں کی حمدادیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے سرکاری خبر سا جنسی ایس پی کے مطابق محکمہ امرامہ نے بیان میں کہا کہ ایک مقام شہری کو ایک دکان کے پاس گرفتار کیا کیا جو بھیک مانگ رہا تھا دو یمنی خواتین کو ایک تجارتی مرکز کے سامنے گاڑیوں کے ڈرابروں سے بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا سومالیہ کی دو اور اور ایتھوپیا کی ایک خاتون کو بھی حراست میں لیا گیا یمن کی ایک خاتون کو اس وقت پکڑا گیا جب وہ اپنی معذور بچی کو آگے رکھ کر لوگوں کی حمدردیاں حاصل کرتے ہوئے بھیک مانگ رہی تھی ایک مصری خاتون کو بھیک مانگنے کے ذران سیکیورٹی اہلکاروں کو دیکھ کر فرال ہونے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا چارڈ کی کئی خواتین ایک شوپنگ مال کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے پکڑی گئیں محکمہ امرام نے مقام شہریوں اور مقیم گرموٹیوں سے اپیر کی ہے کہ جہاں بھی انہیں گدہ گر نظر آئیں پہلی فرصت میں رابطہ کر کے اصلاح دیں کار ڈیلر سپیر پارس وقت پر فراہم کرنے کے پابند ہیں سعودی وزارت زیارت سعودی وزارت زیارت کا کہنا ہے کہ زوابط کے مطابق کار ڈیلر اس بات کے پابند ہیں کہ وہ کسٹمر کو سیل سرویس یعنی کہ آفٹر سیل سرویس اور مطبع پارس کی مستقل بنیادوں پر فراہمی کو یقینی بنائیں وزارت زیارت کے حوالے سے ایک بار ٹوٹی فور کا مزید کہنا تھا کہ وزارت کے زوابط کے تحر کار ڈیلر اس بات کے پابند ہیں کہ وہ فروخت کی جانے والی گاڑیوں کی سرویس اور ان کے پارس کی فراہمی کو یقینی بنائیں ایسے پارس جو ڈیلر کے پاس دستیاب نہ ہو انہیں فراہم کرنے کا دورانیاں چودہ دن مقرر ہیں اس دوران ڈیلر اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اپنے کسٹمر کو مقررہ مدد تک درکار پارس فراہم کریں اور اس کے علاوہ وزارت زیارت کی ٹیم میں آفٹر سیل سرویس اور پارس کی مستقل بنیادوں پر فراہمی کو یقینی بنانے کیلئے ڈیلر کے شورومز کا دورہ کرتی ہیں تاکہ کسٹمر کو کسی قسم کا پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے واضح رہے سعودی عرب میں وزارت زیارت کے زوابط کہتے ہیں نہ صرف گارڈیاں بلکہ بیجلی اور الیکٹرونک آلات کی گرنٹی کے دوران آفٹر سیل سرویس کے زوابط پر سختی سامن درامت کراتی ہیں تاکہ کسٹمر کے حقوق کو یقینی بنائے جا سکے اس حوالے سے متاثرہ کسٹمر جو ہیں وہ کسی بھی تاخیر یا دشواری کی صورت میں وزارت زیارت کے کمپلین سیل سے رجوع کر سکتا ہے جہاں مقررہ ٹیم میں فوری کاروائی کرتے ہوئے مسنوات کے ڈیلر سے رابطہ کر کے شکایات کا اضالہ کرواتی ہیں پاکستان میں بدلتی ہوئی صورتحار ڈپٹی سپیکر پر تشدد اور ریسلنگ کے پہلے راؤنڈ بار گھنٹیاں پنجاب اسمبلی میں کیا ہوتا رہا پنجاب اسمبلی میں نئے وزیرالہ کے انتخاب دروازوں پر رینجر اور پولیس اہلکار تائنات دس بجے کے قریب جو عرقین اسمبلی آنا شروع ہوئے اور اس کے بعد حکومتی عرقین بھی پہنچنا شروع ہوئے سردار عثمان بزار بھی گیارہ بجے سے پہلے ہی پہنچ کے اپوزیشن اور تحریک انصاف کے منحرف عرقین جب اسمبلی میں آئے تو ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے پرویز الہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے خلچہ ظاہر کیا کہ اندر کچھ ہو سکتا ہے پارنی مانی پارٹیوں کے اجلاس ہوئے تو اپوزیشن کی طرف ایک سو اٹھانوے عرقین نظر آئے جبکہ حکومت کے سو کے قریب اجلاس میں جو عرقین نظر آئے خیال رہے کہ وزیرالہ بننے کے لیے ایک سو چھاسی ووردرکار ہوتے ہیں تاہم ابھی تک جو ہیں ہال میں جو اجلاس ہے وہ شروع نہیں ہو سکا حکومتی عرقین پلاسٹک کے لوٹے لے کر آئے اور احتجاز شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بار احتجاز کرنے کے بعد حال میں ایک دفعہ پھر سکون ہو گیا سیکیورٹی بھی بلائی گئی ہے اور لوٹے جو ہے وہ برسائے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک اجلاس کا کوئی بھی جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا اور ابھی تک یہ گہمہ گہمی جا رہی ہے پجاب اسمبلی جو ہے ایک میلہ اور ایک جو ہے آپ کو وہاں پر حلچل سی نظر آ رہی ہے اس کا کیا ہوتا ہے آپ کو آجات بارہ بجے کے نیوز